میرے ساتھ اس وقت شریرام سنگھ بیٹھے ہیں جو اب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ڈبل ایشن گیم پر گولڈ میڈل لیا ہے انہوں نے مانٹر ارمپکس آٹسو میٹر میں ساتھ میں ستھان پر آئے تھے حالانکہ جب سے نیرہ جائے ہیں تو لوگوں کو ساتھ میں ستھان کی شاید قیمت پتہ نہیں ہے لیکن اس سمیے کی بات ہے 1976 میں جب شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ساتھ میں ستھان کیا ہوتا ہے اس سمیے کے ہیرو شریرام سنگھ میرے ساتھ بیٹھے ہیں شریرام آپ کا سواگت ہے اور سب سے بڑی خبر جو آج کل اٹھ کے آئی ہے اسپورٹس کی فیڈ میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی اوشا کو انڈین اولمپک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنا لیا گیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا اسپورٹس کی دنیا میں سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اسپورٹسمن کو یہ جوابداری دی گئی ہے اور آئی او کے جو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے ان کو جو کی اسپورٹس کا میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو جو یہ اسپورٹس کا بنایا گیا ہے راجہ صاحب کے بعد میں تو یہ میں سوچتا ہوں کہ اسپورٹس والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے اور بھی اسپورٹسمن سے جھوڑے ہیں تو میری یہ آسا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اولمپک کمیٹی نے بھی ان کو دونوں گروپ انہیں مل کر کے اور نومیٹ کر دیا کسی نے اپوج بھی نہیں کیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اسپورٹسمن کو لگایا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے اسپورٹس میں کچھ اچھا کرنے کا موقع ملے گا اور اچھا کام کریں گے اور اس سے ایمپوریمنٹ ہوگی اور اور بھی اسپورٹسمن ہے وہ اس سے جڑیں گے اور پی ٹی اوسا ہے جس کو میں جانتا ہوں یہ فرس ٹیم ینگ سٹر اسکول کی طرف سے ماسک اولمپکس میں یہ اور شنطکمار دو اسٹوڈنٹ گئے تھے یہ 1980 کی بات ہے تو 1980 میں یہ اولمپک میں انہوں نے ٹوکن پارٹسپیٹنگ دے کے اور لے گئے تھے اس کے بعد 82 ایشین گیمز ہمارے یہاں دہلی میں جو ہوا اس میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ہمارے لیے اچھی پردرشن کیا بھگی ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے لائس انجلز میں 1984 میں ہیڈلز میں ہی انٹرڈیوز ہوا فرس ٹیم اور وہاں جا کے یہ پھورت آئی اور اچھا ہے ان کو پرپورمنس ملی اور بڑا اچھا ان کا ایشیا لیول پہ تو تھا اولمپک میں بھی یہ پھورت آ کر کے اور ملکہ سنگھ جی کے بعد میں یہ لڑکیوں میں پہلی لیڈی تھی جنہوں نے اولمپک میں اتنی اچھی پرپورمنس دی تو ہم میں سوچتا ہوں کہ آئیو کی پریڈنٹ بنی ہے اور بڑی امید اسپورسمنوں کو بھی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ان کے آنے سے ہمارے اسپورس کو کافی پھائدہ ہوگا آپ نے 1984 کی بات کے لیے گوشہ کی کہ وہ فورت آئی تھی لیکن اس سے کئی سال پہلے 1976 میں آپ خود سیوندھ آئے تھے اور جو آپ کی پرپورمنس تھی وہ کئی سال تک رہی تیس سال تک وہ ایشیا لیکارڈ رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس سے اچھا کر سکتے تھے سب انہیں سو چھے اکتر میں دیکھیں یہ سب سے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے کو جو یہ موقع ملا ہے 1976 منٹریل کی آپ نے بات کی تو منٹریل کے اندر جب میں گیا ہوں اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں سینٹھیک ٹرک تھا ہی نہیں ہم تو مٹی کی گراؤنڈ میں یا گراسی گراؤنڈ کے اوپر بھاگ کر کے اور ایک سینٹالیس کر کے میں یہاں سے گیا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد میں نے ہمارے گروہ جی نے اچھی ٹرننگ بھی کروائی علیہ آس بابر صاحب نے مجھے اچھی محنت کروائی پٹیالہ کیم انسیچیٹ میں اور ان کی اچھا تھی کہ ہمیں ایکسپوزل ملے دو تین مہنے کے لیے مگر وہ بہت کوشش بھی کی اور اس ٹیم ہمارے جنتہ پالٹی تھی پرائی منیس دیرسائی جی تھی بہت کوشش کی مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو آج کل ہی اسپورسمن کو مل جاتا ایکسپوزلز ملتے ہیں سردار ملکھا سنگھ جی بھی بہت رہے ہیں ان کو بھی موقع ملا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملتا اور ہم ہاں ایک دو ریس وہاں جا کے جیسے پیتالیس آٹھ کی پہلے دفع بھگی میں ہیٹ میں اس کو ایسے سیمی فائنل میں ایک چھانیس دو کیا اس کے بعد فائنل میں بھی میں نے اپورومنٹ کیا فائیو پینٹ سیون سیون کر کے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مجھے ایک دو یوروپ سرکل میں ان کے ساتھ جانٹو رینوں کے ساتھ میں اور دوسروں کے ساتھ میں موقع ملتا اگر میں وہاں پیتالیس اور چھانیس کی ریس کرتا ہے تو مجھے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بھی اسی رینج کا ہوں پیتالیس آٹھ تو ہم بھی ٹیکٹیکل ریس کرتے اور ان کے حساب سے اور سب سے بڑی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مانٹریل اولمپکس میں میرے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ تینوں دن ہیٹ سیم فائنل تینوں دن لگاتا رہو گے اور اس ٹرک پہ ہمیں عادت نہیں تھی تو میری جو بوڈی پین تھا مجھے آج بھی معلوم ہے اس رات میں سو نہیں پایا کچھ بوڈی پین تھا کچھ کسی بھی تھی کہ فائنل میں پہنچ گئے تو اسی حساب سے اور اس کے بعد ابھی آپ بیٹھے میں نے سامنے اس لینے کہوں نے آپ لوگوں نے محنت کی اور بابر صاحب کو بھی رات و رات یہاں سے وہاں بھیجوایا اور وہ جانے کے بعد میرے سے ملے ملنے کے بعد یہی کہا کہ بھئی آپ یہ دیکھنا کہ بابر یہاں بیٹھا آپ کی ریس دیکھ رہا ہے وہ اتنا ہی کہاں انہوں نے اور اس کے بعد میں مجھے بڑی کسی ہوئی کہ میرے گرو جی بھی یہاں آگے تو میرا بس یہی ہے کہ اگر ایک دن کا ریس مل جاتا یہ ہمارے پاس اس سے میشور نہیں تھے اگر مساجر ہوتے تو ہمیں ریلیکس کر دیتے تھے جیسے ہم دیکھتے فورن کنٹری والے وارم آپ کے بعد بھی ان کے مساج وغیرہ کر دیتے تھے اور ریلیکس کر دیتے تھے تو اس سے کافی اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کا کافی وائدہ ہوتا ہے اگر میں شیور ہوتا ایکسپوجل سے ہم کو ملتے تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے وہ جو اس وقت جو ٹریک تھی وہ آرٹیفیشن ٹریک تھی ٹارٹن ٹریک جس پہ آپ کبھی پہلی پہلی دن پا جس پہ بھاگے تھے اور میرا کہنے مجھے اگر میں صحیح ہوں مجھے یاد پڑھ سا ہے جب جانے سے پہلے وہ جولائی کا مہینہ تھا دلی میں بہت بارش تھی اور آپ نیشنل سٹیڈیم کے باہر گراس پہ آپ پریکٹس کر کے گئے تھے ریپوٹیشن لگا کے صحیح ہی بات ہے بہت صحیح بات ہے آپ کی کہ میں نے جیدہ تر گراس کے اوپر ہی ٹرننگ کری تھی کیونکہ اندر سینڈر کے اوپر پانی بھرا ہوا تھا تھوڑا گیلا تھا کیونکہ بارش کا سیزن تھا اس کے بعد ہمیں بھاور صاحب نے بار گراس ہوکی گراؤنڈ کے اوپر سائیڈ میں ان کی لگا لگا کے سٹائٹس بغیرہ اس میں تیاریاں کروائی تو یہ ہمارے لیے صورہ یہ تھا اگر کمپیٹیشن میں پہلے جانے کے ہمیں موقع مل جاتا اور ایک دو ریس اولمپک سے پہلے مل جاتی تو ہمیں کنفیڈنس آ جاتا اور ریس اور اچھی ہو سکتی تھی اور ہم اور اچھی بیٹر کر سکتے جب آپ آج کے اتھلیٹس کو دیکھتے ہیں جنہیں ایکسپوزر بھی ملتا ہے آئے دن باہر رہتے ہیں فیلنگ میں باہر جاتے ہیں سب طرح کے فیصلیتی سرکار بھی بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے پرفارمنس اتنی ہے جتنی ان سب فائزوں کو اٹھا کے آنی چاہیے دیکھیں جیسی پرفارمنس ابھی ہمارے بچے دے رہے ہیں وہ کچھ ایک ایوینٹس میں اچھی ہے مگر باقی جیسے لیول میں دیکھا جائے تو ہم اتنی فیصلیٹیز ہیں پیسہ ہے گورنمنٹ ایکسپوزر بھی دے رہی ہے تو سب ہی گیموں میں ایمپرویمنٹ نہیں ہے چھوڑ کر کہ ایک دو ایوینٹس ہیں جن میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں جیسے کہ جیبلین میں کافی اچھے آئے نیریج کے باہد بھی لڑکے ابھی اچھے تین چار آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت اچھا پرفورمنٹس دے رہے ہیں اس نے تین چار بار اپنا ہی ریکورڈ توڑ دیا اور اولمپک لیول میں بھی جا کے اس بچے نے اچھی پرفورمنٹس دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی فرسلیٹیز کی بہت زیادہ بچوں کو فائدہ اس کا ہو رہا ہے مگر میں یہ ماننا چاہتا ہوں کہ جیسے باقی اسٹیٹ ہیں جیسے ہمارے راشتہان بھی ہے دوسرے اسٹیٹ ہیں جب تک آپ گراش روٹ کے اوپر ان کو فرسلیٹیز نہ دائیں گے اور ان کو وہ سویدائیں نہیں دی جائیں گی تو تب تک ہم کو گراش روٹ پہ بچے اگر آگے نہ ملیں گے تو ان میں سے چھٹنی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اسکول لیول کے اوپر گراش روٹ پہ اگر ہم اس پہ کام کریں اور اور اچھے بچے لائیں کیونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ بھی ہے کوچیز بھی آج کل ہو رہے ہیں باہر کے کوچیز بھی ایکسپائی کر رہے ہیں بولا رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں لڑکوں کو بھی بھی بھیج رہے ہیں جو کی اس کی پرکورمنٹ سے جیسے نیرج کو ہی لے لیجئے آپ باہر جا کر کے وہ کوچنگ کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہوا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت جروری ہے جس ایونٹس میں جس بچے کا کمپیٹیشن ہے اس کو باہر ایکسپوزل ملنا چاہیے اب جیسے آپ نے سٹیپل چیز کی بات کری کہ اچھا کرا ہم راجستان میں اس وقت بیٹھے ہیں جاپور میں بیٹھوں جو آپ کا اپنا شاہر ہے آپ جاپور کے رہنے والے ہیں راجستان کے رہنے والے ہیں وہاں گوپال سینی بہت اچھا سٹیپل چیز بھاکتے ہیں دینہ رام جو آپ کے ساتھ راج پتانا رائیفلز کی تھے کیا اگر ان کو فیسلٹیز اور اچھی ملتی تو میرے خیال یہ اور بہت اچھی سٹیپل چیز کر سکتے تھے ہاں صحیح بات ہے کہ اگر ان کے جمانے میں جب یہ گوپال سینی ہے دینہ رام ہے تو گوپال سینی نے اچھا ٹیمنگز دیا ہے کافی لاؤنگ ٹیم تک ان کا ریکورڈ بھی رہا اور وہ بیر پھوڈڈ بھگ رہے تھے تو اس ٹیم میں سویدائیں نہیں تھی اگر اور سویدائیں ہوتی تو اور بھی اچھا کرنے کے چانسس تھے چاہے گوپال سینی ہو چاہے ہم ہو جو بہت سے اس ابحاؤ میں ہم لوگ کافی اس میں پچھڑے جو کہ اور اچھا کر سکتے تھے ہم لوگوں میں کیپریشیٹی تھی مگر ہیا ہے کہ یہ جو ابحاؤ تھے گراؤنڈ نہ ملنا اور ایکسپوزلز بھی نہیں ملنا اس سے ہمارا بڑا گراؤنڈ رہا اور اس سے پھرور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ راجستان میں میڈل اور لاؤنگ ڈسنٹس کے اچھے رنرز رہے ہیں جیسے گوپال سینی لے لیجیے اس کے بعد سٹیپل چینج میں دینہ رام نے اچھا کیا ہے راج کمار نے اچھا کیا اور اس کے بعد رام نیواز اچھے رہے ہیں راج اندر سرما بھی چار سو میٹر میں اچھا کیا تو ہمارے ایونٹس میں بہت اچھے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں ہے بیمینس میں ہمارے ہمیدہ بانو کر کے لڑکی تھی چار سو میٹر سے نے ہرتی کری اور بہت اچھے اس پورس میں اس لکھ لے ابھی اسے لیول سے اوپر تو اگر پرانی بات میں ہے تو پوکر مل یہاں اتنے سالوں پہلے پوکر مل بہت اچھا کرتے ہیں جونیئر لیول پہ پوکر مل نے بہت اچھا کیا ہے جونیئر لیول پہ پوکر مل نے بہت اچھا کیا ہے اس بغیر بھی گوپل سے انہوں نے اچھے کیا اور راج کمار اور رہا اور اپنے گوپل سے نہیں ان کے کوچ بھی رہے ہیں وہ اور ان کو بنانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور یہ ہے کہ ان کے بعد میں انہوں نے دیو سو بنا دیا گیا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی گراؤنٹ پہ آتے ہیں اور اچھا ہے جو بھی بچے کو پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں تو پوکر مل بہت اپنے لیول میں بہت اچھے سٹینڈرڈ کی پلیئر تھے اور میں سوچتا ہوں کہ ان کی صدوی ہماری جیسے ہوا اگر اس کو تراشتے رکھتے اچھے جیسے تو وہ اور بھی اچھا آپ نے کوچنگ کی بات کری پوکر مل کی آپ خود گیم چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنے نیس کا آپ کوچ رہے اور آج کل آپ جیسے جائپور میں ہیں اور یہاں پہ وریندر جو خود تھرور کے ان کی وائی کرشنا وہ سپورٹس کاؤنسل میں ہیں کیا ایک کچھ محل بدل رہا ہے آپ کوچ کی نظر سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا راجستان میں کچھ بدل رہا ہے محل دیکھیں راجستان میں ابھی سپورٹسمن دونوں ہیں کرسنپونیا ہے جو کی ہمارے کاؤنسل کی چیرمن بنا رکھے ہیں وہ کاؤنویند کی گول میڈل لیسٹ ہے ایشین میڈل لیسٹ ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ادھر آگے ان کے ہسپینڈ بھی اس کے اندر ہے اور ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارا سپورٹسمنیسٹر ہے وہ بھی سپورٹسمن ہے چاندانا صاحب تو اسوک چاندانا جی بھی بہت انٹرس لیتے ہیں اور ابھی کئی دفعے ان سے ہمارے ملاقات بھی ہوئی اور ان کو میں نے کھیلتے بھی دیکھا ہے حالانکہ وہ گھرسواری کے اچھے ہیں بھرسواری کرتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں بولی بولی بھی کھیل لیتے ہیں سارے گیم کھیلتے ہیں سپورٹسمن ہے ینگسٹر ہے اور انہوں نے سپورٹس میں کافی بھی کیا ہمارے یہاں دو پرسنٹ کوٹا اور ان میں جو بھی چاندانا سامنے لکا لی اور ان کو دی ابھی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جیسے سنتھیٹک ٹرک ہمارا بہت پرانا ہو گیا ابھی جنوری دس کے بعد شائع شروع ہو جائے گا منتری جی کو کہا گیا اور ان کو یہ کوشش کر کے اور ابھی اس کو بدل رہے ہیں ٹینڈر ہو چکا ہے اور دس جنوری سے اس کا کام سرو ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ ابھی سپورٹس میں تھوڑا اچھا ہے کہ مہاول آرہا ہے سپورٹسمن کی تھوڑی قدر بھی ہے کہ چلو ہماری کاؤنسل میں بھی فرسٹم ایک سپورٹسمن کو لگایا ہے آئی او کی پرزیڈنٹ بھی ایک سپورٹسمن آگئی تو میں سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس طرف دھیان دے رہی ہے کہ سپورٹسمن کو سپورٹس سے جوڑیں تو ان سے زیادہ فائدہ ہوگا اور نیچورل میں بھی اس کو مانتا ہوں اگر سپورٹسمن آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو چینجز کرے گا اور اس چینجز سے ہمارے سپورٹسمن کی کیا کیا پروگلم ہے کیا کیا پروگلم انہوں نے فیش کی ہے تو ان کو تو وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سپورٹسمن کو یہ دویدائیں نہیں ہوں جیسے میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ایکسپوزل میرتا تو میں اور اچھا کرتا تو اسی مطابق وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ایڈمیشیشن میں ہم آئے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کے اچھے کٹ دیے جائیں ان کو اچھی ڈائٹ دی جائیں ان کو اچھی سویدائیں دی جائیں اچھے کوچ پروائیڈ کیے جائیں تو یہ جو سویدائیں ہیں ان سے ہی جا کر کے اور ہم آگے نکل سکتے ہیں آپ نے پہلے بات کری کچھ دیر پہلے نیرد چھوپڑا کی بات کری اس میں جو ایک کومن چیز ہے آپ کی اور نیرد چھوپڑا کی وہ یہ ہے کہ آپ دونوں راج پتانہ رائفل سے ہیں اور تو فوج کا کتنا یوگ دان رہتا آپ کے کریئر میں کتنا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیرد چھوپڑا کیلئے بھی راج پتانہ رائفل نے کچھ کرا ہے جب ہی کوئی سنے ساتھ اچھا کر رہا ہوگا تو کیا اس سے پرپڑتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو راج پتانہ رائفل کو اور بابر شاہب کو وہ نہیں بھول سکتا کیونکہ سب سے بڑی جس بھی ارگانیزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں ان کا آپ کے ساتھ گھڑ بھیت نہ ہوگا وہ سمیہ نہ دیں آپ کو ڈائیٹ نہ دیں تو وہ سب سے بڑی بات ہے اور راج پتانہ رائفل میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس فورس میں ان کی اچھے قدر کرتے ہیں مجھے ساپ مائل دھیان ہے کہ نیرد چوپڑا ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ جونئر کمیشن آفسر سے بھرتی کیا راج پتانہ رائفل نے اور اس کو گھر جا کر کے اور ہمارے سنٹر کمانڈر برگیڈیر صاحب خود ان کے گھر گئے اور لائے اور ان کو ڈائریکٹ جونئر چیمپئن تھا اور جونئر ورڈ کارڈ اورڈر بھی تھا اور اس کو ڈائریکٹ نائک شبداری سے لے کر یہ بہت بڑی چیز ہے وہ فرس ٹیم انڈین آرمی نے اچھا کیا کہ ڈائریکٹ جیشیو بھرتی کیا اور وہ بچے نے بھی ٹرو کر کے دکھا دیا مہنتی ہے ڈسیپلینڈ ہے اور مہنتی ایمانداری سے مہنت کر رہا ہے جہاں بھی ان کو چھوڑا گیا ہے کوچ کے نیچے وہ لگن مہنت جب وہ سب سے بڑی بات ہے کہ کھلاڑی میں جب تک ڈسیپلینڈ نہ ہوگا وہ کھلاڑی اچھا بن نہیں سکتا تو اس کے اندر ساری کوالٹیز ہے اور کوالٹی ہوتی ہیں وہ ہی چیمپیانز بنتے ہیں میرا جیسا ماننا ہے کیونکہ مہنت تو سب ہی کرتے ہیں پر مہنت جو ڈیڈیکیشن کی ساتھ کرتا ہے ڈسیپلینڈ کی ساتھ کرتا ہے وہ آگے سے آگے اس کی ہو جاتی ہے اور نیریج میں میں نے یہ دیکھا ہے اس کے مہنے کوئی گھنڈ نہیں ہے سیدھا بچہ ہے اور مہنت کرتا ہے اور جو بھی موقع ملتا ہے اس کو وہ چیمپیان بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے ایچھا ہی کر کے دکھایا کہ آپ کاملوینٹ میں بھی گولڈ لیا جونیر میں بھی رہا چینر میں ایشن گیم میں بھی لیا ورڈ چیمپیان رہا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہے کہ آدمی آئے اور ہم سوچ رہے ہیں کوئی ایک میڈل اولمپک میں ملے ہمیں اور یہ ہم سوچ رہے ہیں ایشو ہی ہی ہم کو کہ بھئی اس بچے نے مہنت کری اور اچھا پرپورمنس دی مجھے پورا معلوم ہے اور سارا ہندوستان دیکھ رہا تھا آپ نے بھی جب ٹوکی اولمپک میں اپنے ضرور ٹی وی پر دیکھا ہوگا آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا جب اس نے گولڈ میڈل آپ کو لگا کہ اس نے جیت لیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے جب ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے تھے تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکا جرور میڈل میں تو آئے گا آئے گا اور ایک ان کا جو چوتھا یا پانچ چوتھا درور لگا وہ ایسا لگا ہے کہ گولڈی مل گئے ہم کو نہیں بھیکی یہ تو ہمیں کانپیزنس ہو چکا تھا کہ ہاں میں میڈل تو ملے گا یہ تو شور شاٹ ہو گیا تھا کہ پہلے تین میں چل رہا تھا پر ان کا ایک چوتھا درور ایسا لگا جو کہ وہ ورڈ چیمپین بن گئے اور انہوں نے گولڈ میڈل بھی حسل کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اور اس سے آج کی جنرلیشنل جو ہے اس میں کپ ہی ایمپرویمنٹ بھی آیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کئی جگہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے گراؤنڈ میں آنے لگے اور جیبلین میں جیبلین میں جیبلین میں جیبلین میں جیبلین میں لے رہے ہیں تو ابھی اور آج ہمارے انڈیا کی جیبلین دیکھا جاؤ تو ایٹی میٹر سے اوپر کئی بچے ہیں جبکہ پہلے ہمارے پاس ایک بھی نہیں تھا جو جیبلین درو اتنی اوپر لگاتا ہو مجھے پتا ہے کہ پرانے ٹائم ہمارے سے بھی پہلے سردار گر بچان شنگ جی وہ دکی تلن تھے پن وہ جیبلین کے بھی ریکارل نیشنل چیمپین تھے اور ایسے ہائی جمپ کے بھی تھے تو بہت ریڈی جیسے انہوں نے جگر کیا ریڈی کے لیے وہ بھی اچھے جیبلین دروہ تھے اور ہمارے پاس میں جیبلین پہلے سے ہی ٹھیک تھے مگر اب یہ نیرج آنے سے لوگوں میں اتنی لین لگ گئی کہ اب سارے بچے ایٹی سے اوپری لگا رہے ایٹی اور نیبی کے بیچ میں ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں چار پانچوں ہیں یہ کیم میں تو یہ جو آیا ہے اس سے پیرینٹس میں بھی جاگ رکھتا آئی ہے اور دوسرا ہمارے سٹیٹ میں بھی تھوڑا یہ ہے راجستان چاندھان جی کو میں بدائی دیتا ہوں کیونکہ دو پرشنٹ کوٹا انہوں نے فلپ کر کے اور بچوں کو جو جوب دیا ہے ڈی ایش بی تک ہمارے راجستان میں لگائے ہیں انہوں نے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سپورچ میں ان کو جوب دی جاری ہے تو اس سے لوگوں کو اور بھی اتصائیت ہوں گے اور آگیا آئیں گے آپ نے ڈسپلین کی بات کری تھی کہ نیرج کی سکسس کا ایک راز کہہ لیجے کہ وہ شاید یہ ہے کہ وہ ڈسپلین بہت اچھا ہے آپ خود ایک ایسے کوچ کے انڈر میں آپ سیکھے بابر صاحب کے انڈر میں جن کو مانا جاتا تھا کہ وہ بڑے ڈسپلین کی بڑے پابند تھی انشارسن کے بڑے پابند تھی کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے انشارسن توڑا ہو اور بابر صاحب آپ کیوں پر ناراض ہو ایسا کچھ ہوا کبھی نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا مگر پھر بھی وہ کئی دفعہ ہمیں کوئی بلا لیتا تھا فنکشن اونکشن کے لیے تو وہ کہتے ہیں فنکشن، چیپ گیسٹ اور یہ بات کرنے کا موقع آئے گا ریٹائرمنٹ کے بعد کر لینا تو ایسی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ٹرننگ کو بہت مہتو دیتے تھے اور ٹرننگ کبھی میس نہیں کرنے دیتے تھے آپ کے لیے تو وہی بلکل پتہ کیسے مانتے ہیں میرے تو میں تو ان کو مانتا ہوں کہ جو آج کچھ بھی ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں اور انہوں نے ہمارے پاس گروہ، فادر جو بھی دیکھو سب کچھ ہمیں انہوں نے سکھایا اور بہت ڈیسیپلین ہم نے ان سے بہت امانداری بھی سکھی ہے اور جتنے اونرس ہو آدمی تھے کوئی ہو نہیں سکتا آخری جنوں میں ہیں اس سال کے دو ہزار بائس کے اور نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں لوگ آپ کی کوئی خاص وش یا کوئی خواہش جو نئے سال میں آپ بھارتی سپورٹس میں دیکھنا چاہیں گے وہ کیا ہوگی دیکھیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے کہ یہاں کاؤنس ویلنس کی چیمپین کرسن پونیا کو یہاں چیئرمن جیسے بنا رکھا ہے پی ٹی اوسا جی کو دلی کے اندر آئی او کی پریجنٹ بنا کے بیٹھا دی تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے آگے آنے والے اولمپکس میں اور ایشین گیمز میں ہمیں زیادہ سے زیادہ میڈل لینے چاہیے اور پرپورمینس بچوں کی اچھی ہونی چاہیے ان کو اچھی سویدائیں دینے چاہیے اور میرے طرف سے میری شوک کامنے ہیں کہ ایشین گیمز اور یہ ہوں کیونکہ پھر ہم سوچ رہے کہ کرونا پھر پیر پسار رہا ہے اور چینہ میں ہی ہونا ہے ورڈ چیمپینشپ بھی اور دوسرے ایشین گیم بھی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہ آئے اور چلتے رہیں گے سوچ تو بہت بڑیا ہے بیچ میں ہی ہمیں دو تین سال کافی سپر کرنا پڑا تو میں یہ ہی کہوں گا کہ آنے والی سال میں ہمارے کو کشیاں دے اچھے پرپوروینس کا موقع دے اور آگے میری طرف سے یہی سنکم نہیں ہے Thank you